بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ذکر کیا جاتا ہے ایک ایسے گناہ کا جو ہماری نظر میں بہت معمولی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص بھی اس کو اختیار کرے گا اس کا انجام بہت بڑے کفار اور مشرقین کے ساتھ ہوگا ان کفار اور مشرقین کا مختصر حوالے کے ساتھ نام ذکر کیا جائے گا اور اس منحوز گناہ کا بھی بتایا جائے گا جس کی اتنی بھیانک سزا ہے بتایا جاتا ہے فرعون، حامان اور عبی بن خلف کے بارے میں فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجہ کا کافر تھا حتیٰ کہ خدای کا دعویٰ کیا اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے اور عبی بن خلف مکہ کے مشرقین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا حجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا میں نے ایک ہڑا پالا ہے اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا اہت کی لڑائی میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا اگر آج وہ مجھ سے بچ گئے تو میری خیر نہیں چنانچہ حملہ کے ارادہ سے وہ نبی پاک کی قریب پہنچ گیا صحابہ نے عرض کیا کہ دور سے ہی اس کو نمٹا دیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو جب وہ قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچہ لے کر اس کو مارا جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گیرا اور کئی مرتبہ گیرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور سے لاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا کفار نے اس کو اتمنان دلایا کہ معمولی خراش ہے کوئی فکر کی بات نہیں مگر وہ کہتا تھا محمد نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر آج تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرہ سی خراش سے اتنا چلاتا ہے اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے یہ محمد کی مار ہے مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے لات اور عزہ دو مشہور گتوں کے نام ہیں ان کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا اگر وہ اس کے کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستہ ہی میں مر گیا ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر پکے کافر اور سخت دشمن اسلام کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرہ بھی تردد یا شک نہ تھا لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں حضور کو سچا ماننے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے پر فخر کرنے کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں کتنا کامتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا احتمام کرے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کی وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا احتمام نہ کرے اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا اس شخص کا حشر قیامت کے دن فیرون، حمان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ مال و دولت سب اس سے چھین لیے گئے ہوں نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب ہی چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہیں اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہیں یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہوتا ہے اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ علم اللہ پاک عمل کی توفیق دے اللہ پاک عمل کی توفیق دے اللہ پاک عمل کی توفیق دے